میں آپ کا ہوسٹ راجہ عمران سکتر میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پاکستانی معاشرے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ سیکشول ہراسمنٹ کتنے دکھی بات ہے کہ آج ہمارے مادر وطن میں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ان کو اگواہ کر دیے جاتا ہے بعد میں ان کو زہرتے کے ان کو مار دیے جاتا ہے جس طرح کہ ابھی ریسن گجرات کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے سنا ہے کہ ایک باعثر شخص نے ایک غریب اور مظلوم کی بچی کو اٹھا کے لے گیا بعد میں اس کے ساتھ اس نے سیکشول اس طور پر اس کو ہراسمنٹ کیا اور بعد میں اس کا اس نے مرڈر کر دیا نہ جانے کتنے بچے ہیں نہ جانے کتنے چھوٹی بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے میں کس کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کروں میں کس کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کروں سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے خدا کی قسم قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب ایک چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے تو وہ ایک چور کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا بلکہ وہ ایک جرم کا ہاتھ کٹ گیا جاتا ہے اگر آج سعودی عرب میں law and order کی situation پوری world کے اندر سب سے زیادہ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پر supremacy of law قانون کی حکمرانی ہے قانون کی وہاں بالا دستی ہے وہاں شیر اور بکری ایک ہی گھاڑ سے پانی پیتے ہیں جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو چرچن نے اپنے چیف جسٹس سے پوچھا کیا لوگوں کو انصاف مر رہے تو اس نے آگے سے جواب دیا جی ہاں شیر اور بکری ایک ہی گھاڑ سے پانی پی رہے ہیں یعنی امیر اور غریب دونوں کے ساتھ سیم قسم کی situation ہو رہی ہے ایک افسوس کا مقام ہے کہ آج پاکستان کے اندر اتہ زدہ عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کے ساتھ انٹرکورس اور فورنیکشن جیسے ایک شدید اور ہینس اور ابنوکشس قسم کے چورائم سرزد ہو رہے ہیں جس طرح کہ ابھی تین چار دن پہلے گجرات کے اندر یہ بڑا ہینس اور بڑا شیملس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک شخص نے ایک غریب اور مظلوم کی بیٹی کو زبردستی کڈ نیپ کر لیا بعد میں اس کے ساتھ اس نے گینگ ریپ کیا اور اس کو پھر اس نے مار بھی دیا اس سے پہلے بھی مجھے بھی یاد ہے زیال حق کے دور میں اسی طرح کا ایک وزیر آباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اس وقت میں ٹینت کلاس کا سٹوڈن تھا اس میں ایک لڑکی تھی وہ بہت ہی جنڈل اور بہت ہی شریف قسم کی تھی اور ایک عباش قسم کا نوجوان اسے ہر وقت چھڑا کرتا تھا کہتے کہ جب وہ مر گئی بچاری تو اس کو جب تفنایا گیا تو اس بدبخت نے اس کی لاش کو قبر سے نکال کے ساتھ اس کے ساتھ اس نے بے حرمتی کی اور بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو پھانسی کی سزا دی اسی طرح قصور کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کے اندر بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ بہت ہی ظلم و ستم ہو رہے ہیں خدارہ پرائم نسٹر آف پاکستان آنوریبل امران خان اور صدر مملکت اور چیف آف آرمی سٹاپ اور چیف جسٹس کو اس چیز کا سخت نوٹس لینا چاہیے کیونکہ کیا وہ صرف غریبوں کے بچے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے کیا وہ صرف غریب گھرانوں کی عورتیں ہیں جن کے ساتھ ایسا ظلم و ستم ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بیورو گریٹ کے بچے ہوں اگر وہ کسی امیر شخص کے بچے ہوں کسی مل آنر کے بچے ہوں کسی بہت زیادہ امیر کبیر یا ٹائکون یا بزنس ٹائکون کے بچے ہوں تو کیا اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے ایمپاسیبت ہمیشہ غریبوں کے ساتھ ہی ظلم و ستم ہوتا ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ غریب کی آہ اور پکار جو ہے وہ آسمانوں کو ہلاکے رکھ دیتی ہے تو خدا رہا اگر ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں اگر پاکستان کی سیچویشن کو ہم دوبارہ یعنی سرینٹی اور ہم سکون چاہتے ہیں اور کرونا جیسی شدید اور گھرونی قسم کی جو بماریاں ہیں ان کا قلعہ کما چاہتے ہیں تو خدا رہا پاکستان کے اندر اس قسم کا بل پاس کرنا چاہیے تاکہ سپریم کورٹ ایسے ظالموں کو سرعام فانسی کے سزا دے اور ان قسم کے لوگوں کو سرعام یعنی چورہے پر جس طرح کہتے ہیں نا کہ موسولینی کو چورہے پر اس کی لاش کو لٹکا دیا گیا تھا اور لوگ آتے تھے اور اس کی لاش کی بے حرمتی کرتے تھے سیم ایسے ظالموں کے ساتھ بڑے سختی سے پیش آنا چاہیے کیونکہ اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت سخت ان کے احکامات ہیں کہ زنا جو ہے اس کے قریب بھی مت پھڑکو اور ایسے لوگ جو کسی کی بیٹیوں کو اگوا کر کے ان کو سیکشولی حراسمنٹ کرتے ہیں پھر گینگ ریپ کیا جاتا ہے پھر جولفکیشن کرتے ہیں پھر فورنیکیشن کی جاتی ہے یعنی وہ شراب نوشی کے نشے کے اندر آ کر ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے خدارہ پاکستان کے ایسے قسم کی سیچویشن کو ہم پوری ورل کے اندر اس طرح کا میسے دے رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہم ایسا ظلم و ستم کر رہے ہیں بچے تو کسی بھی قوم کے ایک ممار ہوتے ہیں وہ تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیش خیمہ ہوتے ہیں اور ہم انہی کے ساتھ انہی کی عزت کو ہم لوٹ لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ کتنا زدہ ظلم و ستم کر رہے ہیں تو میری ہائر آثورٹی سے یہ اپیل ہے کہ یہ جو کنجا گجرات کے اندر اس قسم کا جو گمبیل اور بڑا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے اس شخص کو فوراں پکڑ لینا چاہیے اور اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دینا چاہیے تاکہ آنڈا کے بعد کسی شخص کو اتنی جھرت نہ ہو کیا بجائے کہ عورتیں ہمیں صرف اپنے گھر کی عورتیں لگتی ہیں کیا دوسرے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں کیا دوسروں کی عورتیں جو ہوتی ہیں دوسروں کی بہنیں دوسروں کی مائیں دوسروں کی بیٹیاں کیا وہ اپنی بیٹیوں جیسی نہیں ہوتی کیا وہ اپنی ماں جیسی نہیں ہوتی کیا وہ اپنی بہنوں جیسی نہیں ہوتی کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص جیسا کام کرتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح حشر کیا جاتا ہے وہ بہت سے پہلے آپ سے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے ساتھ فورنگیشن اور زنا کرتا ہے تو اس کی بہن اس کی بیٹی اس کی ماں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا تو میں اپنے سٹوڈنٹس اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اور حکومت وقت کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کس قسم کے جو ہیڈس اور ابنکشس اور شیمک لس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا فوراں کلا کما کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور ہمارے ملک کی جو سیبل سوسائٹی ہے ہمارے ملک کا جو ماحول ہے ہمارے ملک کی جو فضاء ہے وہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں ہم کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں ہم شرمناک قسم کے واقعات ہماری گردنیں جوتی ہیں اس سے جھک جاتی ہیں اور ہمیں باتوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں تو سب ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور ہمیں ایک اور حجاج بن یوسف جو سر اندیب سے جب مسلمانوں کا ایک کافلہ سر دیبل کے مقام جو اجھے آج کراچی کہتے ہیں وہاں پر پہنچا تو رجا داہر کی فوجوں نے اس شپ پر حملہ کر دیا اور وہاں پر عورتوں کے ساتھ خدا نخواستہ انہوں نے بے حرمتی کی اور وہاں پر ایک چھوٹی سی ایک بچی تھی جس نے خون سے خلیفہ سلمان اور حجاج بن یوسف کو خط لکھا تو حجاج بن یوسف نے پھر اپنے تمار محمد بن قاسم کو یہاں پر سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا تو اس نے سترہ سال کی عمر میں اس نے یہاں پر بڑا شدید قسم کا حملہ کیا جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان پورے پاکستان پر اور پورے بنگلہ دیش پر اسلام کا بول بڑھا ہے تو خدا رہا ایسا نہ ہو کہ پھر یہ دھرتی جو ہے ایک اور حجاج بن یوسف کی متلاشی ہو یہ نہ ہو کہ پھر سعودی عرب کا قانون یہاں بھی لاغو کرنا پڑے کیونکہ سعودی عرب میں کسی کی جھرت نہیں اگر کوئی دکاندار مسجد نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہ اپنی دکان کو کھلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے یقین کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو ہمارے ملک میں عورتوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو کسی کے بچے کسی کی بچی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو تو ایسے ظالموں کو خدا کی قسم ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کو بالکل کتوں کے آگے پھینک دینا چاہیے اور ان پر یقین کریں ان کو ظالموں کے ساتھ اسی طرح کا ظلم و ستم کرنا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں نا ٹٹ فا ٹیٹ عدلے کا بدلہ جیسا آپ کریں گے بیسا آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج پاکستان کے اندر قانون کی جو حکمرانی ہے وہ اتنی لوز ہو چکی ہے کہ یہ جو مجرم ہیں یہ دالتوں میں پہنچتے ہیں تو جہاں پر جا کر ان کو ریلیف مل جاتا ہے حالانکہ I am the student of law مجھے تو دالتوں کی حمایت کرنی چاہیے لیکن نہیں بابا یا دوحل میں کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے بغیر قسم کے ظالم ہیں جن کو ادالتوں کے جا کر وکیل جو حضرات جوتے ہیں ان سے پیسے لے کر اور ان لوگوں کو ریلیف دے دیتے ہیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بیٹی اللہ نہ کرے کسی امیر شخص کی ہو یا ہماری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ وہ ہمیشہ غریبوں کی ہو کیونکہ جب یہ روش چل پڑتی ہے تو پھر کہتے ہیں پھر کوئی سلامت نہیں رہتا جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو سویرہ جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑے دنوں کی بات ہی ہوتی ہے تھوڑے ساتوں کی بات ہی ہوتی ہے ظلم و ستم جو ہوتا ہے وہ مٹ کے رہتا ہے یہ جو سماج ہے اس کو بدلنا ہوگا یہ جو اس قسم کی سیچویشن ہے اس کو سختی سے ٹیکل کرنا ہوگا اور پرائم نسٹر اور پاکستان مسٹر امران خان کو بڑی سختی سے سپریم کورٹکس کو ہدایت دینی چاہیے اور چیف آف آرمی سٹاف کو بھی خاص کر کیونکہ یہ ان کے علاقے کے پاس ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے کیونکہ گجرات جو ہے وہ گجرہ والا کے بالکل قریب ہی ہے اور خاص کر جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی اس معاملے کا بڑی سختی سے سو موٹو ایکشن دینا چاہیے ویسے تو ہم ایکشن ہر جگہ لے رہتے ہیں ویسے تو ہم ڈیم بنانے کے لیے پورے ملک میں ہم مہم شروع کر دیتے ہیں ویسے تو ایک چندہ اور چندہ مہم بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن سوس کا مقام ہے جس چیز کی اشب ضرورت ہے جس کے لیے ہمیں اپنی جانے اپنا مال اپنی عزت او عبرو دعو پر ہم لگا دیتے ہیں اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو اب بھی وقت ہے یہ نہ ہو کہ داستان بھی نہ ہو داستانوں میں خدا رہا اس قسم کے لوگوں کو بڑی سختی سے اس حکومت وقت سے یہی پیل کرتا ہوں کہ اس بغیرت کو فورا پکڑا جائے اور اس کو پھانسی کے پھندے پر اڑکا دینا چاہیے اور اس کو سر عام اس کی جو سزا ہے وہ ٹیلی بیزن پر دکھانا چاہیے جس سے سعودی عرب میں عام لوگوں کو یہ منظر جو ہوتا ہے کیپٹر پنشمنٹ سزا موت کے مناظر جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں تاکہ پھر کسی کی چھورت ہی نہ پڑے تو آخر میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ سبسکرائب می چینل اور لائک اٹ خدا حافظ ویشو گڑ لک